آزم خنڈا کردی آزم خنڈا کردی آزم تیری خنڈا کردی کسانوں کی جگہ کسانوں کی جگہ یتیموں کی جگہ آزم گھنڈا آزم ظلمی بھوم مافیا 26 مکت میں درج ہو چکے بھوم مافیا گوست ہو چکے اب آپ اور کیا چاہتے ہیں آزم خان بھی گرفتاری چاہتے ہیں یہ وہ مظلوم پریوار ہیں جن پہ آزم نے جب جب ستہ میں آیا ہے تو اس پہ حد ظلم ہے یہ پیتالیس ڈگری ٹیمپریچر کے اندر مہیلہ ہے بھدر مہیلہ ہے انصاف کی گوہار لگا رہے ہیں اور آزم کے ظلموں کے خلاف انصاف مانگ رہے ہیں 21 ودائیکوں کا جو سماجوادی پارٹی کا ڈیلیگیشن آج رامپور آ رہا ہے اگر اس ڈیلیگیشن نے ان مظلوموں کو نہیں سنا تو یہ بات صاف ہو جائے گی کہ یہ صرف میڈیا میں سرخیاں بٹولنے کیلئے رامپور آ رہے ہیں اور اس ڈیلیگیشن کا ہم بھرپور ویروت کریں گے یہاں سے کلیر میسیج ہے اتر پردیش کے اس تدکالین مکہ منتریہ کے لئے زیادہوں کو جس کا پارٹی کا ایک منتری تھا اور وہ رامپور کے اندر اپنی تانہ شاہی دکھاتا تھا اگر آزم کی ٹیار پی بڑھ رہی ہے تو آزم کو جیل میں ڈال دیتے ہیں اس سے اور زیادہ اس کی ٹیار پی بڑھے گی ان مظلوموں کے اوپر اس نے ظلم ڈھایا ہے یہ مظلوم اپنی اپنی شکایتیں لے کر آج تھانے میں جا رہے ہیں تو رامپور کا پرشاہسن نشپکش طریقے سے ان کے پکش میں کام کر رہا ہے تو اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کے پولٹیکل مخالب اس کو گیر رہے ہیں ہم نے اس زمانے میں بھی ان کی آواز کو بلند کیا اور آج بھی ان کمزور لوگوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں اگر ان کو انصاف نہیں ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اکھیلش یادو آزم خان کی ملی بھکت ہے یہ مل کر رامپور کے نہیں بلکہ پورے اتر پردیش کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا